اسلام علیکم دوستو کیا حال اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں خیریت سے رہیں میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے زکینی کی سبزی بناتی ہوں یہ چپاتی کے ساتھ نان کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے یہاں تک کہ دال چاول کے ساتھ بھی یہ بہت مزہ دیتی ہے تو میں یہ ٹیمارٹر کٹ کر لیتی ہوں زکینی کو میں چھیلنے کے بعد اس کو کٹ کر لیتی ہوں پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کی چھوٹی سی بات یہ ہے کہ میعار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں میعار یہ ہے کہ آپ کو کس قسم کے لوگ پسند کرتے ہیں تو اپنے آپ کو اچھے لوگوں میں ایسا کام کریں جو آپ اچھے لوگ آپ کو پسند کریں ٹھیک ہے انین کٹ کر لیتی ہوں ایک انین لیا ہے میں نے میڈیم سائز کی انین لیا تھا اس کو کٹ کر لیا اور ٹیمارٹر میں نے لیا ہے دو سمال سائز کی ٹیمارٹر لیے اس کو کٹ کر لیے میں نے میرچوں کو کٹ کر لیتی ہوں یہ ہری میرچہ بھی نہیں ڈالوں گی آخر میں ڈالوں گے اینڈ میں ہری میرچہ اور ہری دنیا بعد میں ڈالوں گی پہلے سے ڈالنے سے ایک تو کلر خراب ہو جاتا ہے پھر اس میں ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا ہے تقریباً ہاف کپ میں نے اوائل ڈالا ہے اس میں اور اس میں میں ڈال دوں گی یہ انین جو میں نے کٹ کر کے رکھا ہے تھوڑا سا گولڈن لائٹ گولڈن کر کے اس میں پھر میں اور چیزیں ایٹ کروں گی اس میں آلو ایٹ کر کے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو ڈکینی کے ساتھ آلو ڈالنا ہے تو آلو بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس ڈکینی ہی زیادہ ہے تو میں آلو ایٹ دیں کروں گی میں صرف ڈکینی بنا سکتے ہیں کچھ مسالے بھی میں اس میں ایٹ کروں گی والو میں آپ کو بتا دیکھیں سب ون ون ٹی سپون ہے ون ٹی سپون میرے پاس زیرپ ہے بھنا ہوا زیرہ ہے کھٹا بھنا زیرہ ہے اور ہاف ٹی سپون میرے پاس ہلدی پاورڈر ہے ریڈ چیلی پاورڈر ہے ون ٹی سپون کرشلی ہے ون ٹی سپون سالٹ ہے اور ہاف ٹی سپون میرے پاس ثابت زیرہ ہے اور یہ دھنیا ہے کھٹاوہ بھناوہ کھٹاوہ دھنیا یہ سارے مسالے اس میں ڈال دیکھوں میں مسالے کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی یہ ٹی ماتر تاکہ مسالہ ہمارا جلے یہ مسالہ اچھے سے بھون گیا اب میں اس میں زکینی جو کٹ کر کے رکھتی ہے یہ ایٹ کر دیا ہے یہ ابھی آپ کو زیادہ لگ رہی ہوگی اس کا بھی تھوڑا سا پانی اس میں بھیلیز ہوتا ہے تو یہ کم ہو جاتا ہے سارے زکینی میں اس میں ایٹ کر دیا ہے اور اسے وہ پانی وانی ڈالنے کی ضرورت میں ہمارے پانی بہت ہوتا ہے جس طرح ترائی میں ہمارے پانی بہت ڈالیز ہوتا ہے اس طرح زکینی میں بھی پانی بہت ڈالیز ہوتا ہے یہ اچھے سے مٹ کر دیا ہے اس کا لگ اس کو ڈھک دیتی ہوں دس منٹ کے لیے ڈھکنے کے بعد دس منٹ ہوتا ہے ابھی فلیم لوگ کر دوں گی پکنا سٹارٹ ہو جائے گا تو فلیم لوگ کر دوں گی میڈیم لوگ کر دوں گی اور پانی اچھے سے ریلیز ہو جائے گا تو پھر دوبارہ سے میڈیم کر دوں گی ٹھیک ہے مٹھاس کو کم کرنے کے لیے تھوڑا سا کچھ ایٹ کرنا پڑتا ہے میں دیکھتی ہوں دس منٹ ہو گیا اسے پکتے ہوئے میں نے بیچ میں ایک دفعہ نکھول کے اس پر ملا دیا تھا دس منٹ ہو گیا اسے پکتے ہوئے میں نے بیچ میں ایک دفعہ نکھول کے اس پر ملا دیا تھا اخریباً یہ ساپ بھی ہو گئی ہے اچھے سے تو میں اس میں اب کچھ اور چیزیں ایٹ کر دیتی ہوں اس میں ثابت زیرا جو میں نے ایٹ کیا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تو آپ ثابت زیرا بھی ایٹ کیجئے اب اس میں میں ڈال دیکھیں گین چلی جو ہم نے کچھتے رکھی ہے یہ ہی دنیا میں بعد میں ڈال دیں گین چلی کے ساتھ بھی تھوڑا سا پک جائے تھوڑا سا پانی ہے اس میں میں فلیم جو ہے اب میڈیم کر دیتی ہوں ابھی تک لو تھا میڈیم لو تھا اب میں نے میڈیم کر دیا تاکہ پانی جلدی سے اچھے سے خوش ہو جائے تو میں اس کو بھون لیتی ہوں پورپورڈر ایٹ کر دیتیوں اور اس میں میں آیڈ کرنی کیا م lit action پانچ ایڈ دیتی لیئے دیم دیتی ہیں اور اس کو میں بھون لیتی ہوں اس میں میں نے حریدھنیا پہ car ایٹ کر دیا ہے غرم مسالہ اور Very'veстvin ایٹ کر دیا ہے اور بھین چورپورڈر میں اٹ کر دیا ہے اور اچھے سے بھون لیا ہے اور اس کو فلیم بھی آف کر دیا ہے بہت ہی مزیدار سی اور یمی سی یہ زکینی کی سبزی بنی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے ہمارا زکینی جو بنی ہے اتنی ٹیسٹی اس کا سیکریٹ انگریڈینس آم چور پورڈر ہے یہ آپ ضرور ایٹ کیجئے میں نے ہاف ٹی سپون اس میں ایٹ کیا ہے اور کارٹر ٹی سپون گرم مسالہ ایٹ کیا ہے ٹھیک ہے زکینی کی سبزی میں اس کو ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اس کا مزہ دوبالہ کرنے کے لئے ایک میں نے سیکریٹ انگریڈین سیٹ کیا ہے وہ ہے امچور پورڈر تو امچور پورڈر آپ اگر ڈال دیتے ہیں اس میں ہاف ٹی سپون تو بہت ہی اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت مزہ دار ہو جاتا ہے اور آپ کو بہت اچھی لگے گی ہے ٹھیک ہے ریسپی پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ پھر کسی اور اچھی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتی ہوں اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی